لائک اور سبسکرائب انجوائی مور ریسپیز کلیک پیل آئیکن ہیلو این ویلکم ڈیلیشیس فوڈ ویڈ آئیشا آپ نے جیسے چکن کے بہت سے فلیور کے پیزا انجوائی کی ہوں گے کیوں نہ آپ کو ایک بلکل یونک ریسپی بتائی جائے جی آج جو ہم آپ کو پیزا بنانا بتائیں گے وہ ہے فش تکہ پیزا یہ بہت ہی سمپل ریسپی ہے اور گھر میں بہت جلدی بن جاتا ہے تو چلی آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کس اپنے گھر میں کس طرح تیار کریں گے یہاں ہم نے پیزے کی ڈو کے لیے دو کپ میدہ لیا ہے ساتھ ہی ہم اس میں نمک شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ اس کی بلکل سمپل ڈو ہے یہاں ہم اس میں بیکنگ پوڈر اور بیکنگ سوڈا تھوڑا تھوڑا یعنی کہ ایک ایک چھوٹکی کے برابر شامل کریں گے ساتھ ہی دو کھانے کے چمچ پوڈر مل کے لیں گے ہم نے یہاں دو انڈے شامل کریں گے اس میں ایک ایک کر کے جیسے کہ نورمل ڈو کی بنائی جاتی ہے ہم اسی طرح پیزے کی ڈو تیار کر رہے ہیں ایک کپ کے لیے ایک انڈا اور دو کپ کے لیے دو انڈے شامل کریں گے ساتھ ہی اس میں کوکنگ وائل شامل کریں گے تقریباً چار کھانے کے چمچ اب ہم اس میں شامل کریں گے ایس چونکہ ہم نے چینی کے ساتھ مل کر کے نیم گرم پانی کے لیے رکھ دی تھی تاکہ رائز ہو جائے یہ اچھی طرح رائز ہو گئی ہم اسے شامل کر دیتے ہیں ان تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کریں گے اور پھر نیم گرم پانی سے ایک اچھی سی ڈو تیار کریں گے پیزی کی ڈو نہ تو زیادہ نرم ہو نہ زیادہ سخت ہو ونہ آپ کا پیزہ خراب ہو جائے گا تو ہم اس کی ایک نورمل ڈو بنائیں گے اس کی نشانی بتائیں گے کس طرح سے کتنے حد تک آپ کو اس کی ڈو کو گھننا ہے پانی شامل کر کر کے اب ہم یہاں پہ نیم گرم پانی شامل کریں گے اچھی ڈو گھننے کی ایک ٹپ ہے وہ ہے اس میں نیم گرم پانی سے آپ اس کی ڈو گھننے اس طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی شامل کریں گے ایک دم سے نہیں ڈال دیں گے جتنی ہمیں ضرورت محسوس ہوگی ہم اتنے ہی اس میں پانی شامل کریں گے اس طرح سے ایک اچھی سی ڈو بنائیں گے اس بات کا ہمیں بہت خیال رکھنا ہے کہ ڈو زیادہ نرم نہ ہو ونہا پیزہ ہمارا کی جو بیس ہوتی ہے وہ بہت سٹیکی ہو جائے گی چپ چپی سی اس سے ہمارا پیزے کی ڈو اچھی نہیں بنیں گے یہاں ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پانی شامل کر رہے ہیں جو سوکا وہ میدہ ہے اس میں بھی پانی شامل کرتے ہیں اس طرح سے ہم اسے نیٹ نہیں گھونیں گے صرف اسی طرح مکس کریں گے تاکہ جتنا بھی خوش بیٹر ہے وہ اچھی طرح گلہ ہو جائے جب تمام بیس ایک ساتھ ہو جائیں گے یعنی کہ تمام ایک جان ہو جائیں گے چیزیں تو ہم اسے رکھ دیں گے تقریباً ٹیٹھ گھنٹے کے لیے رائز ہونے اور کسی سردیوں میں اگر گرم جگہ رکھیں تو بہت اچھا رائز ہوگا ویسے گرمیوں میں تو ہمیں زود نہیں پڑتی ہم باہر بھی رکھ سکتے ہیں لیکن سردیوں میں آپ اسے ہلکا سا اوون جلائیں صرف تین سے چار منٹ کے لیے اور وہاں رکھ دیں اور پھر اوون بن کر دیں پھر وہ اچھا گرم ہو جائے گا اور یہ اچھا رائز ہو جائے گا یا ہم نے پیزا سوس بنایا تھا جو کہ ہم پہلے بھی آپ کو بنانا سکا چکے ہیں ہماری پرانی اب ویڈیو میں سے دیکھ سکتے ہیں یہ گھر کا بناوا ہے اور بہت ہی مزیدار ہوتا ہے ملے پھر یا ہم نے فیش لی ہے جو کہ بغیر کاٹو کی ہے یا ہم نے ریٹ سپائر ریٹ سن پر لی تھی اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کروا لیے ہیں اور اس میں سے کاٹے ساف کروا لیے ہیں ہم اس میں شامل کریں گے لیمبو ایک ادت پساوہ گرم مسالہ ایک کھانے کا چمچ ساتھی ہم اس میں شامل کریں گے چات مسالہ آدھی چائی کی چمچی اور ساتھی اس میں شامل کریں گے ڈببا پیک میتھی آئل تلنے کے لئے سب سے پہلے مشلی کو مسالہ لگاتے ہیں اس میں ہم گرم مسالہ لگا رہے ہیں جو کہ پیساوہ گھر کا ہے ساتھی ہم اس میں تک کا مسالہ شامل کریں گے اس سے بہت اچھا ٹیس بھی آئے گا بہت اچھا کلر بھی آئے گا ساتھی اس میں چاٹ مسالہ شامل کر دیا ہے کٹاوہ باریک کٹاوہ بلکہ دھنیا ہم نے اس میں شامل کیا ہے تاکہ وہ موہ میں نہ آئے ساتھی میتھی سوکی ویں جو کہ ڈبا پیک آتی ہے وہ شامل کریں گے اس سے فش کا اپنا جو ٹیسٹ ہے وہ برکراہ رہے گا اس میں ہم نیمبو کا رض شامل کر رہے ہیں اس سے بہت اچھی خٹاس اور ٹیسٹ آئے گا اب اس تمام مسالوں کو اچھی طرح مکس کرتے ہیں پھر ہم اسے ایک توے پہ تل لیں گے آپ چاہتے ہیں تو اسے سیکھ بھی سکتے ہیں اوون میں پھر آخر میں ہم اس میں کوئلے کا دعا شامل کریں گے یہ ہم نے توا گرم ہونے رکھ دیا تھا ہم اس میں آئل شامل کریں گے جیسے آئل گرم ہوگا ہم اس میں مچھلی شامل کر دیں گے مچھلی زیادہ دیر نہیں بلکہ بہت کم ٹائم میں گل جاتی ہے تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے اندر چھوٹے پیسز ہیں تو یہ آٹھ منٹ کے اندر اندر گل جائیں گے تو اب اسے اس طرح سے ڈالیں تبہ پہ اور اس طرح سے تل لیں اور پھر آخر میں سب سے کوئلے کا دعا شامل کریں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا تکہ فلیور جیسا آپ چاہیں تو اسے سیپ پہ لگا کے بھی فیرم کے اوپر سیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی اپنی چوائس ہے کہ آپ اسے کس طرح سے بنا سکتے ہیں ان تینوں طریقوں سے بنایں گے اور آخر میں کوئلے کا دعا دیں تو بہت اچھا فلیور آئے گا یہ ہم اس کے پیسز کو پلٹ لیتے ہیں یہاں ہماری مچھلی اچھی طرح گل چکی ہے اب ہم پیزے کی ڈو کو ایک پین میں پھیلاتے ہیں یہاں ہم نے پین لیا تھا اور پیزے کی ڈو کو اچھی طرح پھیلالیا ہے ہماری ڈو بہت سافٹ ہے ہم اس میں پیزا سوس شامل کریں گے جو کہ ہم نے گھر میں ہی تیار کیا تھا یہ ریسیپی ہماری موجود ہے آپ چاہیں تو ہمارے پیش پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں پیزا سوس کے نام سے پیزا سوس کو ہم چاروں طرف اچھی طرح پھیلائیں گے تاکہ پیزا میں بہت اچھا ٹیسٹ آئے اب ہم اس میں شامل کریں گے فش کے چھوٹے چھوٹے کر کے پیسز جیسے کہ تکہ پیسز ہوتے ہیں چکن کے آپ نے دیکھیں گے پیسز کے تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور تھوڑے تھوڑے دور پر لگے ہوئے ہوتے ہیں اسی طرح ہم گیپ سے تھوڑے تھوڑے دور انہیں لگائیں گے یہ آپ کی اپنی چوائس ہے آپ چاہیں تو قریب قریب بھی لگا سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے تمام فش کے پیس لگا دیئے اب ہم اس میں شامل کریں گے ویجی ٹیبلز یہ آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ کیا کیا ڈالنا چاہتے ہیں یا ہم پیاس لے رہے ہیں ٹیمارٹر لے رہے ہیں اور شملہ مرچ جو کہ ہم نے بارک بارک کٹ لیا تھا اور اس کے اوپر آدھا لیمبو ڈالا تھا تاکہ اس میں اچھی سی بھی کھٹاس آ جائے اب ہم اس میں چیز شامل کریں گے جو کہ دونوں چیز شامل ہے اس میں پیزا کے نام سے آتی ہے پیزا چیز کے نام سے آپ کسی بھی برینڈ کی لے سکتے ہیں اوپر سے تھوڑا سا اورگینک لیف شامل کریں گے فلیور کے لیے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ساتھ ہی ہم اس میں کیچپ شامل کریں گے جو کہ میٹھا والا کیچپ ہے سوچ کیچپ اب ہم اسے بیک ہونے کے لیے رکھ دیں گے تقریباً پنرہ منٹ کے لیے یہ دیکھیں ہمارا فش تک کا پیزا تیار ہے آپ بھی اس ریسیپی کو اپنے گھر میں ضرور بنائیے اور اپنی یہ رائے ہمیں کمٹ میں ضرور دیجئے آپ کو ہماری جیسیپی پسند آئے تو اسے لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے